پاکستان کی کنڈیشن وہ اسٹم مائنس میں جا رہی ہے ایکانومی کے حالے سے بھی اور حل لحاظ ہے اور اگر ہم پولیٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی پولیٹیشن تو ویسے ہی اسٹم کین گیا پوری دنیا میں ہم میں ایک بڑی کم ایج میں ہمیں ایک جملہ بڑھا تھا کہ جی وہ جب آگر آپ نے بیزنس منٹ بننا ہے سکسیسفول تو آپ نے بل گیٹس کو فولو کرنا ہے آپ نے باہر ہم نے پلانے کو فولو کرنا ہے لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے سیاست دان ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے نا ہم ان کو فولو کریں اب دیکھیں کہ ایک سیاست دان ہے اس کے پاس آج سے 20 سال پہلے ایک ہوتر ایری بھی نہیں تھی کمپین کرنے کے لیے تو وہ جب ایمنے بنتا ہے دو سے تین دفع اس کے بعد اس کے پاس دس سے پندرہ بلینڈ پروزرز آ جاتی ہیں تو یہ میں تو یوت کو یہ پیغام دوں گا کہ جس نے بزنس من بننا ہے سیاست دان بن جو سیاست دان بن جائے سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ آپ یہاں پہ جب آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے آگے یہ ساری روڈیں بنا دینی ہے میں نے گلیاں بنا دینی ہے میں نے یہ کر دینا ہے میں نے وہ کر دینا ہے لیکن جب آپ بے پہ آ جاتے ہیں تو آپ اس گندگی کا حصہ بن جاتے ہیں سرے ابھی اگر ہم بات کریں آپ نے تو یہ بتایا پاکستان کے سیچویشن میں بات کروں گی پاکستان کے باہر جب پاکستان اس ٹائم جائیں گے باہر جائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم میں ہماری عزت تھوڑی کام ہوئی ہے یا پھر پہلے بھی ہماری عزت نورمل ہی تھی سیاست دان تو سیاست دان ہی ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور سیاست دان ہے الطاق حسین مکم کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ لندن میں بیٹے ہوئے ہیں میران نواز شریف صاحب لندن میں بیٹے ہوئے ہیں پاکستان کی جو یوت ہے اس وقت پاکستان داری کے انصاف آپ کو پی ٹائی کو فالو کر رہی ہے ہم ہمارے لئے یہ سارا کچھ ہے لیکن دیکھیں آپ کسی کو دیکھیں کہ پاکستان کا مستقبل کی طرف جا رہا ہے ہم نواز شریف کے سپورٹر ہیں ہم پی ٹائی کے سپورٹر ہیں ہم تحریک لبائی ان لڑائیوں کو چھوڑ دو بہتری یہ ہے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لئے سوچو چھوڑ دو یار اب ترکی کے اندر دیکھ لیں ترکی کے اندر ترکی نے کس طرح سٹرگل کی آج وہ ایک لیٹر کے پیچھے گڑے ہوئے ہیں ایران کو آپ دیکھ لیں کہ کمینی کا جب انقلاب آیا ہے ایران کے اندر تو وہاں پہ سیچویشن کیا کریئٹ ہوئی کیسا یہ وہی ایران تھا جہاں پہ ننگا ناچ ہوتا تھا لیکن جب کمینی کا انقلاب آیا تو آج وہی ایران ہے ساری دنیا ساری دنیا اس طرح کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایران سے دوستی کریں لیکن ایران اپنے اندر ایک کنگ بن کے بیٹھا ہوا ہے جب کنگ بنے پاکستان کو بھی اس مقام تک آسید لانا ہے اور یہ ہماری ہوتھ لے کے آئے گی یہ سیاست دان ہی کچھ کریں گے تو ہم کوئی نہ کوئی کنٹری کسی نہ کسی زہائی کی وجہ سے جانی جاتی ہے کوئی زراد کی وجہ سے کوئی عمدورفت کی وجہ سے کوئی آئل کی وجہ سے مطلب کسی بھی وجہ سے اور پاکستان کس چیز سے جانا جا رہا ہے کریپشن میں بولنا نہیں چاہی رہی تھی آپ سے سمنا چاہی رہی تھی یہ بولو ٹرین ہے کس کنٹری کیا دوبارہ سے دکھا دیں گے انڈیا کی ہے کس طرح پہچان ہے انڈیا میں بھی بولو ٹرین سٹارٹ ہو رہی ہے سننا کی انفرمیشن ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کنٹری کی ہے مجھے بھی انڈیا کی لگ رہی ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان کی ٹرین کا نظام کیسا ہے اگر ہم بات کریں بولو ٹرین کی ابھی تک تو ہم نے سونا بھی نہیں پاکستان کا ریلوے کا اتنا ناکست سسٹم ہے میں نے کراچی سے لے کہ پشاور تک کشمیر تک پڑا پاکستان وزٹ کی ہے میں نے دیکھا کہ پاکستان کا جہاں ریلوے کا ٹریک آتا ہے نا وہاں لفٹ اور رائٹ اتنی زیادہ پرپرٹی فری پڑی بھی ہے کورٹرز فری پڑے ہوئے پرانے انگریزوں نے بنائے ہوئے بھئی ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کورٹرز کو ڈمولش کریں یہاں پہ سوسائٹیز ڈیویلپ کرو یا کوئی اس طرح کا ذرائع آمد کا طریقہ بناؤ دیکھو آپ کی ٹرینیں اس ٹرین بلکل بگ گئی ہیں چار سے پانچ ٹرینیں چل رہی ہیں آج آپ دیکھویں بولٹ ٹرین مجھے دکھا رہی ہیں انڈیا کی یہ انڈیا کی ٹرین ہے یہ وہ ملک ہے جو ایک دن بعد ہمارے ازاد ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے سے کتنا آگے چلے گئے ہمیں سٹرگل میں علاقے ان کی اکانومی دیکھیں کہ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ فوٹ پارک پر سوتے ہیں لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں کہ اتنے خوشحالی ہونے کے باوجود ہم پیچھے ہیں ریلوے کا سسٹم ریلوے کا ٹریک کراچی سے لے کے پشاورت آگا وہی بچھا ہوا ہے جو گورے بچھا گئے ہیں ہمارے اکمران ٹریک ڈبل نائن نہیں کر سکے سنگل سے آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ بہت ناکست سسٹم ہے پاکستان آپ کہیں نا کی ریلوے کو میں کہہ دیتا ہوں ریلوے کو یہ کر لیں وہ کر لیں سوسائیٹی سوسائیٹیز ڈیویلپ کریں یہ پراپٹی کو پیسہ جنریٹ ہوگا ریولیوڈ جنریٹ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا میں کہا کہ چلا جاؤں گا اس کے بعد یہ ہی ہوگا کہ وہ ایک مران دوبارہ کھائیں گے پییں گے اور ہماری عوام کرپ ہے میں آپ کو کرپشن کے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک آئیس کریم ملے سے آئیس کریم لیا ہے تو نوی روپے کی آئیس کریم تھی تو وہ مجھے وان تھرٹی کی دے رہا تھا تو میں نے کہا یار چالیس روپے پرنٹ ہی ڈائنٹی روپیز تو آپ چالیس روپے کیوں ایک سا لے رہے ہو پہلے اس نے اسے آرگومنٹ کی جب میں نے بتایا کہ میں جنرلیسٹ ہوں تو در گیا تو پھر مجھے کہتا ہے کہ یار ملک کا وزیر اعظام اتنی باری کرپشن کر سکتا تو میں چالیس روپے نہیں کر سکتا ریری پر سیکل بھیج رہا ہے اب یہاں سے اندازہ لگائیں اس کے ترین کا سفر کی ہے الحمدللہ بے شمار مجھے بتائیں مجھے بتائیں ایکسپیئنس کیسا رہا ہے ترین اچھی ہے یا پھر لوکل گاڑیاں اچھی ہیں دیکھیں یہ ترین بھی اچھی ہے لوکل گاڑیاں بھی اچھی ہیں ٹھیک ہے جس کے اوپر سفر جو ہے آسان ہو جاتا ہے وہ ہی ہمارے لیے اچھے ہیں تو اس سفر کیا آسان ہے نہیں آسان تو نہیں ہے تو مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں سہولی آت ہے وہاں پہ رہنی جو ہے وہ اپنا کمفٹیبل بیٹھ رہ جاتی ہے دیبوں کے اوپر دیبوں کے اوپر اچھے میں بات کروں گے ٹرین کی ٹرین میں نے جہاں تک میں نے سنا ہے کیونکہ میرا ایکسپیڈینس نہیں ہے ٹرین میں میں نے کبھی سفر نہیں کیا ٹرین بہت زیادہ وقت لیتی ہے ایس کمپیر ٹو لوکل گاریاں اگر میں بات کروں باہر انٹرنیشنل ٹرین کی جس کے آپ کو میں نے دکھایا انہوں نے بری ٹرین بنائی ہے انگاباد تو ممبائی ہو ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی اب وہ پڑھ آٹھ پری فیفٹی کلومیٹرز کرتی ہے سپیڈ ہے اس کی آپ مجھے بتائیں ہمارے ٹرین کی سپیڈ کہاں ہے ہمارے ٹرین میں انویشن کہاں ہے ہمارے پولیٹیشن کو انفرسیکچر یا پھر ریلوے کا نظام کیوں نہیں آج تک نظر آیا دیکھیں جی فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاؤ گا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا سیاستدان جو ہے انہوں نے بیڑا گھرے کر دیا ہماری موشد کا اور ٹرینوں کا ٹھیک ہو گیا جو بھی آتا ہے وہ ہمیں سبز ماغ بھی کھاتا ہے ہم ہماری عوام کا یہ صاحب ہے کہ ہم بیڑ بکروں کی طرح جو ہے نا اپنے حکمرانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایک آپ بکرہ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ بکرے کو نہیں پسا چل رہا ہوتا لیتا ہے کہ مجھے زیبہ کرنے کے لیے لے پس آخر کی جا رہے ہیں اگر صاحب نے ایک شوری بھی جو ہے اس کی طرح کا غیب مائش کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارے حکمران جسیہ بھی پالٹی کو ٹھیک لے کاؤں گا ٹھیک ہے ناستان جو یہ حکومت آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے فنگ نے کہا تھا کہ میں آئیے میں پاس نہیں جاؤں گا میں کرج نہیں لوں گا میں نگ کوریو دوں گا میں گھر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایک وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا ہماری موشت کا یہ حساب ہے جب ہماری موشت مضبوط نہیں ہوگی اب بھائر کنٹریوں میں دیکھ لیں ادھر کی عوام جو ہے وہ اپنے لئے ترکی کو دیکھ لیں اب تیسری دفعہ جو ہے ترکی میں طیب اردگان جو ہے وہ وزیراعظم بن چکے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ عوامی نمائندے ہیں عوام میں کرے ہوئے ہیں عوام انہیں ملا رہی ہے اس کو کہتے ہیں لیڈر میں آپ کو بتانی چلو کہ وہاں پر جب ہمارے شیف با شریف کل گئے ہیں ان کو مبارک بات دینے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے اور اپنی بہن کے لئے عام لے کر آیا ہوں تو ان کے چہرہ دیکھنے والا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے حق کیا جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ کبر کیا کیونکہ ان کے طرف سے تھوڑا سا بڑھاؤ نہیں تھا ہمارے شیف با شریف کی طرف سے بہت زیادہ جھکاؤ تھا اب اس چیز کو دیکھنے کے بعد پکچر آپ نے میں بھی دیکھی ہوں ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں آپ مجھے بتائیے گا ان چیزوں کے بعد انٹرنیشنل میڈیا ہماری کیا رسپیکٹ کرے گا دیکھیں کہ یہ رسپیکٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ہمارے ناصل میں گروپ بنگے ہوئے ہیں دیکھ ہو گیا ہے اب شباز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا رسپ نہیں ملا جیسا کہ انہیں ملنا چاہیے تھا ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہماری موشت جو ہے وہ نیچے گری ہوئی ہے شباز شریف صاحب کی قومت آئی ہے پیکٹرول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ہمارا دولار ہے یہ بھی تکرین پانچہ سوہ سترہ روپیج ہوئی وہ نیچے آگیا ہے ہمیں لگ رہا کہ ان قریب انسال اللہ تلہ یہ ملک جو ہے وہ دوبارہ جو اینا ڈولپ ہوگا اور اپنے پاؤں پر کھلا ہوگا ہمارے پاؤں پر کھلا ہوگا اسلام علیکم انکل آپ کا نام آمی دمیر کرتے کیا ہیں میں پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں انکل تبھی ٹرین کا سفر کیا ہے جی کب کیا تھا شہ سات سال خوبصورت مجھے بتائیے گا سکھولیات کتنی ہے ٹرین کے اندر سکھولیات صحیح ہے کسی لوکل بندے کے لئے مطلب جس نے نارمل ٹکٹ لینی ہوگا اس کے لئے پریشانی ہے تقریبا کتنے کی تھی ٹھپ ٹکٹ جب اسلام ٹکٹ تو کافی مہنگی ہے تقریبا کتنے کی تھی ٹھپ ٹکٹ پہلے کے بعد چاہ aktuell ilian قیم سانتا خوبصورت بھarse کی خود ک cow عبود پاکستان پہلے چرین ہم خس زور خس ہمارے اسیان ساتھ بلکل پرسی ملک کی کنٹری ہے تو مانیں گے میں آپ کو بتاتے ہو یہ انڈیا کی ہے انڈیا کی اپس ایک سیٹی سے دوسری سیٹی انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہمارے ٹرین میں آج تک آپ نے کیا چینجنگ دیکھیں بریٹیش دور کے ٹرینیں آج بھی وہی بٹے وہی آپ کے ساتھ ہے انسان کرے جائے مانیہ ‏پہ پاکستانی ہے حانلک صاحب مہنگا ہونک کچھ ڈالہ یہ ہی کم ستے ہیں بھارت سے نکلنے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا تھا ترقی کریں گے بھارت سے زیادہ موون آگے کریں گے کیسے ہو گیا